ایک سوال آیا ہے کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کی اوپر تنقید کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا آج اس ملک کو دو چیزیں دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو کٹھا رکھ رہی ہیں ایک ہے پاکستان کی فوج کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے ایک مضبوط فوج ہے پروفیشنل آرمی ہے وہ ایک ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک تین حصوں میں ہو جائے ٹوٹ جائے تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے یہ بہت ضرورت ہے اور دوسرا جو ملک کو کٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف وہ کیوں کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں سارے صوبوں کے اندر ہے باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بلکل چھوٹی سی رہ گئی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بینظیر ملک کی زنجیر وہ تھی پیپلز پارٹی سارے ملک میں تھی آج آپ حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی ختم ہو گئی اب ایک پختون خواہ میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ نام انشانی دونوں پارٹیز نونلی اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گئے وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں یہ سارے ملک کو رپریزنٹ کرتی ہے تو دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں گورنمنٹ کو کمزور کریں اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے انہیں بڑی قربانیاں دیئے ہمارے لئے قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم